جمہو کشمیر مسلم راجپوت ایسوسی ایشن کی جانب سے یومیں استحصال جمہو کشمیر کے موقع پر اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یک جہتی کے لیے شہر قائد میں ایک ریلی کا احتمام کیا گیا جس میں بڑی تعداد میں مرد و خواتین سمیت بچوں اور بزرگوں نے شرکت کی اس موقع پر ریلی کے ملتظمین نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے جمہو کشمیر کی عوام کے تمام ترحقوق گزب کر لیے ہیں یہ ہم حاصل میں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ایک تو کشمیر کے بارے جو بہن بھائی ہیں جو عوام پر اتجاج کر رہے ہیں انڈیا کے اندروں کو ستم کو سہر رہے ہیں ان کے لیے ایک تو ان کی حصلا پلائی کرنی ہے ان کے ساتھ یاک جیتی کا سکر دینے دوسرا یہ ہے کہ اس کے اسریلی کے لیے بہن عوامی فورم پر آواز پہنچانے کہ وہ اس طرح متوجہ ہوں کہ انڈیا کے کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے یہ نہ صرف کشمیر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے بلکہ اس کتے کے امن و مان کے لیے بھی بڑا خطر ہے کہ پہلے بھی سلسلے میں اس کتے میں بہت سری جنگیں ہو جاتی ہیں تو وہ اس کا بہت نقاض جو کہ کشمیر ہے تو کشمیر کو اگر اس کے دے دیا جاتے ہیں تو یقین ہے مطلب ہے کہ وہ مطلب ہے کہ وہ امن ہو جاتا ہے اور ہم آج کی ریلی جو ہے بیسیکلی کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ جو انہیں یک جیتی کے لیے جبکہ ریلی میں شامل مرد و خواتین نے اپنے کشمیری بھائیوں کے حق میں نعرے لگائے اور مکمل یک جیتی کا اظہار کیا ریلی کے شرکہ شہر کی مختلف شہرہوں سے گزرنے کے بعد ریلی پوارا چوک پر اقتطام پذیر ہو گئی کیمرمن سلمان احمد کے ساتھ مہتاب حسین ارکم نیوز کراچی